ڈلی میں آڈ ایون فارمولے کا آج کافی مہتفون دن ہے اور وہ اس لیے کیونکہ سکول کھلے ہوا ہیں لوگ دفتروں کو نکلے ہیں لیکن بی جے پی کے نیتا ویجائے گویل نے اعلان کیا ہے کہ وہ اس کا ویروت کریں گے اور آڈ نمبر کی گاڑی لے کر سلک پر نکلیں گے دلی کے پریون مندری گوپال رائے پہنچ گئے ان کے پاس انہیں گلاب کا پھول دیا اور یہ نویدن کیا کہ آپ اس فارمولے کو نہ توڑیں منانے کی کوشش کیا تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں یہ تصویریں گوپال رائے جب پہنچے ہیں ویجائے گویل کے گھر کی تصویریں کافی دیر انہوں نے انتظار کیا لیکن ہماری سمبوت داتا روحت اس وقت وہیں پر موجود ہیں اور گوپال رائے بھی ان کے آس پاس ہی ہیں لیکن پہلے اس سے پہلے ویجائے گویل اس وقت دوچ چہر ہیں سن لیتے ہیں مکھے منتری کرے گا جان بوجھ کر اس کا پیسہ ان کی جیب سے لیا جائے گا دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ اس یوجنا کا پردوشن سے تو کئی مطلب ہی نہیں ہے آج سب اخباروں نے مکھ پرشت پر چھاپا ہے کہ شنیوار کو پردوشن بڑھ گیا کم نہیں ہوا اور وہ بڑا بھی چھوٹا موٹا نہیں کافی زیادہ پڑا ہے جو انہوں نے پنجابی باگ آنند ویہار اور دوسرے شیطروں کے اندر انہوں نے ناپا ہے تیسرا یہ ہے مجھے وہ جواب دیں ایک ہزار بسے کم ہو گئی ہیں پچھلی والی یوجنا سے تو ان کو ضرورت کیا تھی اتنی جلدی اس کو لاغو کرنے کا اور یہ سکیم اتنی زیادہ اچھی ہے کہ لوگ کہتے ہیں دلی بولے دل سے اور ڈیون فیر سے میں بولتا ہوں دلی بولے دل سے لوٹ مارکوں فیر سے تو اس سکیم کو ہمیشہ کے لیے ایک ہی بار کیوں نہیں لاغو کر دیتے جی مہینے میں پندرہ پندرہ دن اس لئے لاغو کرتے ہیں تاکہ ہر پندرہ دن بات وہ پرچار کریں ویجے گویل نے ویروت کیا ہے اور کئی سارے سوال کھڑے گی ہیں لیکن گوپال رائے پریون منتری وہیں پر موجود ہے ہمارے سب واد داتا روحید بھی ہے سیدھے روحید کے پاس آپ کو لیے چلتے ہیں روحید کیا آپ گوپال رائے سے بات کر سکتے ہیں گوپال رائے جی ابھی جسٹ جو ہیں ویجے گویل سے مل کر باہر نکلے ہیں گوپال جی گوپال جی کیا بات ہوئی آپ آپ لیٹ ہو گئے انہیں ان سے نمیدن کیا ہے کہ آپ اس کو خاتف آپ سکتے ہیں یہاں پر کہ ویجے گویل جو ہیں گوپال رائے جو ہیں اب وہ نکل کریں یہاں پر اور صاف انہوں نے کہا ہے کہ کہ گلاپ کا فول دیکھر انہوں نے ویجے گویل کو منانے کشش کی ہے جو ہیں وہ آرد ایون کا پالن کریں کیونکہ ویجے گویل نے پہلی اعلان کر دیا ہے کہ اوڈ ایون رول وہ توڑیں گے اور اپنی گاری نمبر جو ہے وہ ٹو سیون ٹو سیون یہ گاری نمبر ہے ویجے گویل کی اور اسی گاری سے جو ہے وہ انہوں نے پہلی اعلان کیا ہے کہ اسی گاری سے وہ جو ہے آج ڈلی کے سڑکور پھٹریں گے اور دو ہزار روپے کا چلان جو ہے وہ جو ہے وہ کٹوائیں گے سابطہ ویڈے گویل کا آروپ ہے کہ سرکار جو جس طرح سے اور ڈیون کے نام پر جس طرح سے پیسے خرچ کر رہی ہے ویڈیاپن کے نام پر دوسرے چیزوں کے نام پر اسے پولوشن تو نہیں کم ہو رہا ہے لیکن اپنی واہ واہی جو ہے وہ سرکار جو ہے بار بار جتانے ہی کوشش کر رہی ہو بھی جنتا کی پیسے کو لے کر اور اسی بات کو لے کر ویڈے گویل جو ہے اس کا لگتار جو ہے اس کا ویروت کر رہے ہیں روید بہت دنیواد آپ کا تو گوپال رائے کی بات ماننے سے ویڈے گویل نے انکار کر دیا ہے یہاں پر ہم رکھ رہے ہیں کچھ دیر کے لیے بلی میں آڈیون کا دوسرا فریز کس طرح کا چل رہا ہے ہم آپ کو ہمارے دو سمفت داتاؤں کے باس لیے چلتے ہیں روشنی ہمارے ساتھ ہیں وکاس مارک سے اور آنند ویہار بسدہ سے ہیں رویش پال سنگھ رویش کیا استدی ہے وہاں پر دیکھیں آپ کو سب سے پہلے بتا دے کہ زیادہ تل لوگ آج ایوین آٹ کا پریوک کر رہے ہیں اور ایوین آٹ کا بقادہ پالن بھی کر رہے ہیں آپ کو دکھا دے تصویر آنند ویہار کی اس وقت یہاں پر ہم بات کریں تو عام دنوں میں جام جیسی ستیٹی ہوتی ہے گاڑیاں لگ بھگ رینگ کے چلتی ہے لیکن آج ستیٹی کافی حد تک یہاں پر سامان نے آپ کو نظر آئی گی اور اس کی وجہ یہ ہی ہے کہ لوگ ایوین آٹ کو فالو کر رہے ہیں لیکن آنند ویہار میں جو سب سے بڑی دکت سامنے آ رہی ہے وہ ہے پبلک ٹرانسپورٹ کی یہاں پر تمام ایسے لوگ ہمیں آج ملے جو تقریباً تین دن کی چھٹی کے بعد اپنے دفتر جانے کے لیے پہنچے تھے لیکن انہیں یہاں پر وقت پہ نہ تو آٹو ملا نہ ہی ٹیکسی ملی اور جو بسے ستھی بھی وہ اس روٹ پہ نہیں تھی جہاں انہیں جانا تھا تو ایسے میں کئی لوگوں کو پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا اور سب سے جو خراب بات دیکھنے کو ملی وہ یہ کہ آٹو والے یہاں پہ جو رکھ بھی رہے تھے وہ مند مانگا کرایا مانگ رہے تھے بہت اونچے دام مانگ رہے تھے گنتبے تک پہنچانے کے لیے لوگوں کے لیے اور اسی لیے لوگوں کے مند میں بہت زیادہ دکت ہوئی لیکن دوسری بات اگر ہم کریں سکولوں کی تو جو سکول جانے والے لوگ تھے ان کو یہ شکایت تھی کہ جب وہ اپنے بچوں کو چھوڑنے گئے تھے تب ان کا چالان نہیں کٹا لیکن جب وہ واپس اپنے بچوں کو چھوڑ کے آئے تب ان کا چالان کر گیا یہ ایک سمسیا ہے روشنی دوبارہ ہم آگے آپ سے بات کریں گے روشنی کیونکہ وکاس مارک پر آپ ہیں بہت ویست رہتا ہے لکشمینگر کے تمام لوگ یہاں سے نکلتے ہیں آئی ڈیو کی طرف اور کیا آپ کو سکول بسز یا سکولی بچوں کو لے کر کوئی پریشانی دکھی روشنی بلکل سکولی بچوں کو لے کر جو لوگ بھی پہنچے تھے سکول چھوڑنے کے لیے ان کی سب سے بڑی سمسیا ہے ہی تھی کہ وہ چھوڑنے تو آگئے ہیں لیکن واپس لوٹنا ان کے لیے بہت بکت بھرا ہوگا حالان کی کچھ آلان بھی کٹے تصویر آپ کو دکھا دو اس چورہ ہے کہ جو کی سب سے زیادہ بھیڑ بھار والا چورہ رہتا ہے لیکن اچھی بات یہ ہے کہ اور ڈیون نیم کے چلتے باتی جیسے ہی ہوتی ہے اس کے بعد لگبک ایک یا دو باتی کے بعد گاڑیاں کراس ہوتی ہیں لیکن یہ چورہ لگبک خالی سا ہے لیکن ایک بڑا سوال ہے کیونکہ صرف ٹریفک کی نہیں پردوشن جو تھا وہ بھی اس اور ڈیون کی وجہ سے اس کی وجہ سے بھی لاغو کیا گیا تھا اور یہاں پر ایک خدائی کا کام ہوا تھا جس کے بعد اس چیتی یہاں پر ایسی ہے کہ یہاں سے جو بھی گاڑیاں گزر رہی ہیں وہ دھول اڑاتی ہو جا رہی ہے جبکہ دلی سرکار نے ایک ایپریل سے ویکیوم کلینر کی جو گاڑیاں اس سے سڑکوں کی صفائی کرنے کی بات کی تھی لیکن یہاں پر اسی طرف پردوشن ہے اور ڈیون کا نیم لوگ ضرور فالو کر رہے ہیں لیکن زیادہ تر گاڑیاں آپ کو ایون ڈیس پر ایون ملیں گی لیکن نیم توڑنے والے بھی کم نہیں چاہے پھر وہ کوئی مجبوری ہی کیوں نہ ہو جی بہت دنیواد روشنی رویش فال سنگھ آپ دونوں کا یہاں پر ہم رکھ رہے ہیں کچھ دی بجرات کے محسانہ میں پاڑیدار سماج کی جیل بھرو آندولن کے دوران بھڑکی ہنسہ کی باز شہر میں گرچی لگا دیا گیا ہے محسانہ کے ڈی ایم نے زلے میں انٹرنیٹ سیوہ پر بھی چوبیس گھنٹے کے لیے پرتبنت لگا موسیقی